موسیقی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا اجلاس 11 مئی 2017 کو سینیٹر حافظ حمدللہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا جس میں غور و خوز کے بعد سینیٹر چودری تنویر احمد کا پیش کردہ احترام رمضان ترمیمی بل 2017 منظور کر لیا گیا ہے اس موقع پر سینیٹر کے قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں احترام رمضان ترمیمی بل 2017 اور رویت حلال کمیٹی کی تشکیل نو سے متعلق سفارشات پر وزارت کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ احترام رمضان ترمیمی بل کے تحت رمضان المبارک کے دوران افطار سے نماز تراہی تک سینیما گھروں سمیت تفریحی پروگراموں پر پابندی ہوگی اور خلاف فرضی کرنے والوں کو دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک جرمانہ آئیت کیا جائے گا جبکہ رمضان المبارک میں بس اڈوں کے سوا تمام ہوتل بند رہیں گے اور خلاف فرضی کرنے والے کو پچیس ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا اسی طرح رمضان المبارک کے احترام نہ کرنے عوامی مقامات پر سگرٹ نوشی اور کھانے پینے والے افراد کو پانچ ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا جبکہ اجلاس میں رویت حلال کمیٹی کی قانونی اور آئینی تشکیل نو کے حبالے سے سوارشات پیش کی گئیں جس کے تحت مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین سے میں تمام ممبران کی تقروری تین سال کے لیے ہوگی اور کسی نیجی ٹی وی چینل کا مرکزی کمیٹی کے اعلان سے قبل چاند کا اعلان کرنے کی صورت میں دس لاکھ روپے تک جرمانہ اور لائسنس موتل کیا جائے گا رمضان المبارک سے قبل قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کی طرف سے انیس سو اکیاسی کے احترام رمضان آڈینس میں ترامیم کی گئی ہے جبکہ انیس سو اکیاسی کے آڈینس کے تحت کوئی بھی ایسا فرد جس پر اسلامی قوانین کے تحت روزہ رکھنا لازم ہے اس پر عوامی مقامات پر کھانا پینا اور سگریٹ نوشی کی ممانعت ہوگی خلاف ورزی کی صورت میں تین ماہ کی قید یا پانچ سو روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی تھی اسی طرح دورانے رمضان کسی ریسٹورنٹ کینٹین یا ہوتل مالک نوکر منیجر یا کسی اور پبلک پلیس پر کسی فرد کو جانتے بوجھتے رمضان المبارک میں کھانے کی سہولت دینا یا دینے کی آفر کرنا منع ہے جبکہ اس فرد پر روزہ لازم ہو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ تین ماہ کی قید یا پانچ سو روپے جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا حق دار ہوگا اسی طرح اس ایکٹ کے تحت کھانے پینے کی اشاہ کی تیاری اسپتال کے باورچی خانے میں کی جا سکتی ہے اور مریضوں کے لئے کھانے کا بندوبست کرنے کی ممانعت نہیں میز ریلیو سٹیشن، ائرپورٹ، بحری اڈا، ٹرین، جہاز یا بس ٹینٹ پر پابندی نہیں مزید یہ کہ پرامری سکول کے احاطے میں موجود کچن بھی اس پابندی سے آزاد ہے جبکہ تمام سینیما حال، تھیٹر یا اس قسم کے دیگر ادارے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر دین چھڑنے کے تین گھنٹے بعد تک بند رہیں گے اگر اس کی خلاف فرضی کی گئی تو ادارے کے مالک، منیجر، نوکر یا دوسرے ذمہ دار شخص کو چھے ماہ کی قید یا پانچ ہزار روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس احترام رمضان ترمیمی بل کا پاس ہونا یقینا خوشائند ہے مگر رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وطن عزیز میں آشائق اور دونوش کی زخیرہ اندوزی کے صدباب اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے موثر قانون سازی اور مضبوط انتظام گرفت بھی موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے کیونکہ اس میں دور آئے نہیں کہ احترام رمضان ترمیمی بل پر عمل درامت شائر اسلام کی عظمت و توقیر کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کی تکمیل کی عملی تصویر بھی ثابت ہوگا وصال اردو حق کا راہی